قائرین ان صفات میں آپ کی توجہ ان مسائل کی طرف کر رہا ہوں جو میرے خیال میں ہر گر کی پریشانی کا حصہ ہے شبہ روز لوگوں سے ملاقاتیں ڈہیروں خطوط ٹیلی فون اور لوگوں کے مسائل یہ تمام باتیں روز پر روز میرے تجربے کو مشاہدے اور احساس کو بڑھاتی جاتی ہے یہ مشاہدہ تجربہ احساس اور درد اس وقت کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے جب کوئی درد بری کہانی پڑھ کے یا سن کے یقیناً دل براتا ہے قائرین آپ یقین کریں اس غم کو اپنا غم سمجھتا ہوں قائرین یقیناً آپ کا سوز میرے دل کا ساس بن جاتا ہے اور میرے اندر ایک حوق اٹھتی ہے کہ کوئی ایسا پرتصید دعا یا کلام ہو جو میں قائرین کو بتاؤں جسے پڑھ کر ان کا درد دکھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے قائرین میرا کلم ہمیشہ لوگوں کے دکھوں دردوں کا مرہم بن کر چلا ہے میں نے جب بھی لکھا ہے انشاءاللہ تعالی خیریت ہی لکھا ہے تو آج بھی ان صفات میں آپ حضرات کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو کہ یقیناً سینے کا راز ہے آپ تک وہ امانت لٹا رہا ہوں ایسا عمل جسے لاکھوں گھر ویران سے عباد ہو گئے قائرین یہ امانت دراصل مجھے میرے مربی اور شیخ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ عبقری مذہوب جن کی ساری زندگی اللہ تعالی کے حکم اور سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزری اور قرآن و سنت کی اتباع میں انہوں نے زندگی گزاری اجڑتے گروں کو ہنستہ وزتہ دیکھا ویران دکانوں کو عباد دیکھا برباد خاندانوں کو خوشحال دیکھا مایوس لوگوں کو پوراس دیکھا حتیٰ کہ جو لوگ اپنے مسائل مشکلات پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی پر طولائے تھے بعد میں وہی لوگ ایک ہنستی مسکراتی عباد اور شاندار شاندار اور جاندار شداب طور و تازہ زندگی گزار رہے ہیں نو گریلو الجنے میں نے اس مضمون کو نو حصوں میں تقسیم کیا ہے قائرین آپ خود سوچیں صورت یاسین قرآن کا دل ہے اور قرآن مجید کتنی پرعظمت کتاب ہے میری کوشش ہوگی کہ اب تک کے بھی مشاہدات میرے اور میری حضرت شیخ کے اور دیگر لوگوں کے وہ آپ تک امانت سمجھ کر پہنچاؤں مجھے سو فیصد امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے ایک ایسا عمل جو گزشتہ اسی سالوں سے عزمایا جا رہا ہے اور جس نے بھی یقین اطماع توجہ اور یکسوئی سے اس عمل کو کیا وہ اللہ کے فضل و احسان سے کامیاب ہوا قائرین استمام مضمون میں میری گفتگو کا محبر تین مرکزی چیزیں ہوں گی نمبر ایک میرے اور میرے حضرت کے وسیع مشاہدات و تجربات دو پہ جن لوگوں کو میں نے بتایا اور انہوں نے کیا اور ان کے مشاہدات و تجربات نمبر تین پہ وہ خطور جو مجھے مصول ہوئے جن میں درد بری اور سوز بری داستانیں آنکھوں کو غمناک کر دیتی ہیں ایک خطور کا خط میلا لکھا تھا کہ بچپن میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے میرے چچا نے مجھے پالائے ان کے فوت ہونے کی داستان بھی عجیب ہے کہ خانتانی دشمنی کی وجہ سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا مگر قدرتِ الٰہی ان کے ارادوں سے اللہ تعالی نے مجھے بچا کے دکھایا میرے چچا نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ تیسری بیٹی مجھے بنا لیا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میری ہر ضرورت کا خیار رکھتے تھے وہ میرے والد سے بڑے تھے زندگی کے دن رات گزرتے گئے میں نے بی اے کر لیا میری دو کزن مجھ سے بڑی تھی میرے چچا نے ان کی شادی کر دی اس کے بعد انہیں میری فکر لاحق ہوئی چونکہ میرے نام میرے والد کی وجہ سے اچھی خاصی جائدہ تھی اس لئے بہت رشتے آنا شروع ہوئے میرے چچا نے اپنے بیٹے سے شادی اس وجہ سے نہ کی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دولت اور جائدات کی لالچ کی وجہ سے کہ جائدات میرے گھر سے نہ جائے اس لئے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہمارے دور پر ایک رشتے دار تھے ان کا بیٹا جو کہ آلہ نبروں میں انجنرنگ سے فارغ ہوا تھا میری شادی اس سے کر دی گئی زندگی کا یہ تو حصہ بہت اچھا رہا میرے چچا نے بہت جہیز تھی میرا خامن مجھ سے بہت خلوص سے پیش آیا دن رات گزرتے کے کچھ عرصے بعد میری ساس سوسر اور خامن کا رویہ تبدیل ہو گیا میں بہت حیران تھی آخر یہ کیا ہوا میری خدمت میں کمی نہیں اطاعت میں سستی نہیں فرما برداری میں گستاخی نہیں لیکن یہ بات کھلی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میری تمام جائدات ان کے بیٹے یعنی اپنے خامن کے نام کراؤں میرے چچا بھی دینے کو تیار تھے اس کی تمام آمدنی دے بھی رہے تھے لیکن وہ تمام جائدات خود سنبھالنا چاہتی تھے میری پیش نظر شرم و حیاء حجاب تھا کہ میں چچا سے کیسے کہوں بات بڑھتے بڑھتے آخرکار اب طلاق تک پہنچ گئی انہوں نے مجھے چچا کے گھر بیج دیا آخرکار میں نے چچا سے بھی کہا انہوں نے جائدات لکھ کر دے بھی دی لیکن انہوں نے مجھے میرے دو مصوم بچوں کو بہت زلط اور سوائے سے گھر سے نکال دیا ہے کائرین جب یہ درد بھرا خط میرے پاس پہنچا تو میں نے صورت یاسین کا خاص عمل پڑھنے کو دیا کیونکہ گردار باہیا باپردہ اور دکھی خطوں تھی جو کسی پیشہ بار عامل پیر کے پاس جایا نہیں سکتی تھی اس نے میرے اس عمل کو بہت وجہ اور گوھر سے پڑھا میں نے اس بہن کو لکھا کہ اس عمل کو نوے دن پڑھیں خواتین کے وقفے کے دن ہوتے ہیں وہ بعد میں پورے کریں کچھ عرصے کے بعد مجھے اس خاتون کا خط ملا اس نے لکھا کہ اس خط کو لکھتے ہوئے رو رہی ہوں وہ خامن کے جس کے وقیل نے مجھے طلاق کاغذات لکھ دیئے تھے میرے خامن کے صرف دستخط ہونا باقی تھے وہ میرے لئے پھر وہی خامن بن گیا جو شادی کے اولین دنوں میں تھا اس خطوں نے لکھا میں حیران ہوں سوسر جس نے میرے مرہوم باپ کو اور مجھے گھالیاں دے کر گھر سے دکھے دے کر نکال دیا تھا وہ میرے لئے محبت و خلوص کا سہارا بن گیا کائرین یقین جانئے یہ عمل اجڑے گھروں کو بسانے اور بہتی آنکھوں کو چپ کرانے کے لئے اکسیر مرہم سے بڑھ کر ہے اس طرح ایک اور واقعہ میرے پاس دوائی علاج کی گھر سے اسلام آباد کے کلینک میں ایک خطون آئی اس کی دونوں کلائیاں سونے سے بری ہوئی تھی لیکن اس کا چہرہ آنسوں سے بھی بڑا ہوا تھا وہ رو رو کر اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اس کا خاند بہت بڑا سنتکار ہے اس کے خاند نے ملازمت کے لئے آئی ہوئی ایک لڑکی سے دوستی لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے باکول اس خطون کے میری معلومات کے مطابق نکاہ بھی نہیں کیا وہ لڑکی میرے آنگر میں سام کے طرح مجھے ڈس رہی ہے کائرین یقین جانئے جو اسلام آباد کے بہت بڑے سیکٹر کی رہائشی تھی اس کا انگ انگ رو رو کر پکار کر فریاد کر رہا تھا میں نے اس خطون کو تسلی دی اور ارز کیا کہ وہ تمام اور عمل وظیفے چھوڑ کر صورت یاسین کا خاص عمل پڑے توجہ دھیان اطماد اور یکسوئی ضروری ہے ورنہ فائدہ نہ ہوگا اس خطون نے مجھ سے وعدہ کیا اور چلی گئی چونکہ اسلام آباد ہر ماہ جانا ہوتا ہے آئندہ ماہ پھر ملی کہنے لگی فرق نہیں پڑا اور تو یہ بھی کہنے لگی کہ مجھے آپ پر اطماد ہے لیکن میوس نہیں ہوں میں نے اسے مستقل پڑھنے کی تاقید کی دوسرے ماہ پھر خطون تشریف لائیں اور مسرور تھی کہنے لگی مجھے کھوئی ہوئی عزت مل گئی ہے اور قائرین یہ لفظ اس نیک صالحہ خطون نے اس انداز سے لہجے میں کہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہنے لگی ناملوم کیا ہوا جیسے کوئی خواب سے جھاگتا ہے میرے میاں کے آنکھیں کھل گئی ہیں اب وہ پھر وہی ہیں جو پہلے تھے اس رشتے کو چھوڑ دیا پہلے تو میں مہینوں بیمار رہتی تھی اندر اندر ہی خورتی رہتی میرے میاں میرا حال تک نہ پوچھتے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور مجھے حتیٰ کے خاص چھوٹے آئیں لیکن میرے میاں کے کان پر جون تک نہ رہیں گی اور میں اندر ہی اندر روتی رہی میرے تن سے نفرت تھی حتیٰ کہ میرے بچوں تک سے نفرت تھی اب وہ تمام نفرت محبتوں میں بدل گئی ہیں واقعی یہ عمل ایک اللہ تعالیٰ کا موجزہ اور خاص عطا ہے وزید اس خاتون نے کہا کہ اب اس برکت اور باسادت عمل کو کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گی کوئٹا سے بڑے بزرگ اور ساتھ ان کی عمر رسید بیٹی تشریف لائیں بزرگ کی سفید داڑی اور باشرہ شکل شہرے پر نورانیت گفتگو کا سلیکہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا ان کا علمیہ یہ تھا کہ ان کی تین بیٹیاں تھیں اور تینوں انہوں نے سوچ سمجھ کر اچھے گھروں میں بیاہیں لیکن ستم زریفی تینوں دماد کچھ اس انداز سے پیش آئے کہ یہ شخص خون کے آنسو روک کر رہ گیا تینوں دمادوں نے بیٹیوں کو بہت تنگ کیا نہ ان کی کوئی دوار نہ لباس اور نہ بچوں کی تلی پر توجہ نہ کھانے پینے کا سلیکہ اور نہ گھر پر توجہ ان تینوں بیٹیوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ ستائی ہوئی تھی ساتھ کھڑی تھی کہنے لگے کہ اب تک باون ہزار معزیز عالموں پر خرچ کر چکا ہوں بہت طویز لیے عمل بتائے ٹونے بتائے لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہ ہوا معاملہ روز پر روز الچتا گیا حتیٰ کہ میری اس بیٹی کے خانون نے اس بیٹی کو کہہ دیا کہ یہاں تو وہ خود اپنے والد کے گھر چلی جائے ورنہ دکے دے کر نکال دوں گا وہ بزرگ رو رو کر داستان بیان کر رہے تھے مزید کہنے لگے یہ بیٹی ان دو کپڑوں کے ساتھ اکیلی تن تنہا میرے گھر آ گئی میری ایک رشتے دار خاتون کے بائی نے آپ کا پتا دیا ہے بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں ٹرین کے لمبے سفر نے میرے بال بال کو تھکا دیا ہے میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں درخواست کی کہ وہ یہ صورت یاسیم کا خاص عمل اپنی تینوں بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے دیں تینوں بیٹیاں یہ عمل توجہ دہان سے چالیس دن یا زیادہ سے زیادہ نوے دن ضرور پڑھیں اور اگر گھر میں اور افراد مل کر پڑھیں یعنی ہر شخص یہ عمل کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا وہ بزرگ تشریف لے گے کوئی سال بر کے بعد ان کا خط ملا کہ میری دو بیٹیوں نے یہ عمل پڑھا تھا ایک نے نہیں پڑھا جن دو بیٹیوں نے عمل پڑھا تھا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے حتیٰ کہ پہلے میری بیٹیوں کے بچے ماں سے گستاخی کرتے تھے تو باپ انہیں روکتا ٹوکتا نہیں تھا بلکہ بہت مسکراتا رہتا تھا بلکہ اب بچے تھوڑی سی بھی گستاخی کرتے ہیں تو باپ انہیں تنبی کرتا ہے اور ڈانٹتا ہے اور ماں کا عدب سکھاتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میری تیسری بیٹی بھی یہ عمل پڑھ لیتی تو اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا لیکن کیا کروں وہ مغربی مزاج کی دلدہ ہے ایک صاحب میرے پاس آئے اور بہت درد سے بیان کرنے لگے کہ میری شادی کو سترہ سال ہو گئے ہیں لیکن میری بیوی نے میرے گھر کو آج تک اپنا گھر نہیں سمجھا مجھے یاد نہیں کہ کوئی دن چین سے گزرا ہو وہ یہاں تو دن کا کچھ حصہ ٹی وی کے سامنے گزارتی ہے یا اڑوس پڑوس میں یا کسی فنکشن یا شادی میں جانے کی تیاری میں یا پھر اپنے میکے گھر کا کونہ کونہ گندہ ہوا پڑا ہے کپڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے بچوں کے سکول بیگ جوتے بکھرے ہوئے بچوں کے سکول کی وردی میلی نہ صاف ہے مجھ سے کوئی دلچرس بھی نہیں ہر سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے اب میں بھی اصلاح کر کے تھگ گیا ہوں کئی دفعہ سوچا کہ اطلاق دے دوں مگر چھے بچے دیکھ کر رک جاتا ہوں بہت کوشش کی سمجھانے کی بڑوں کو بیچ میں ڈالا لوگوں سے کہلوایا مگر وہ خاتون ماننے کا نام نہیں لیتی حتی کہ اب تو مجھے بعض اوقات اس کے کردار میں سے اخلاقی حالت میں شک ہونے لگتا ہے وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا ہوں جس سے بچوں کے تعلیمی اخراجات وہ مشکل پورے ہوتے ہیں ایک طرف مجھ پر بچوں کا خرچہ اور ایک طرف اکیلی میری بیوی کا خرچہ تھک گیا ہوں میں چوری کروں ڈاکے ڈالوں آخر کہاں سے لاؤں مجھے مشورہ دیں اسے چھوڑ دوں نئی شادی کرلوں کیا کروں کیونکہ میں نے بہت سے تویز لیے ہیں میری پتھر دیل بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے اس شخص کو تسلی دی اور عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر ہمیشہ عباد رہے گا اور بیوی کی اللہ تعالی اصلاح کر دے گا آپ اس عمل کو بقائدگی سے پڑھیں ہاں پڑھتے ہوئے اگر دیر ہو تو مایوس نہ ہو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پریشان شخص چاہتا ہے کہ میری مشکل جلد آسان ہو جائے لیکن ہر چیز کے لیے وقت لگتا ہے اور کچھ وقت درکار ہوتا ہے لہٰذا آپ مستقل مزاجی سے اس عمل کو پڑھیں میرے سمجھانے پر وہ شخص چلے گے تقریباً ایک ماہ کے بعد تشریف لائے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کے اندر اچھی خاصی تبدیلی محسوس کی ہے اس کے رویے میں مزاج میں اور انداز میں لچک پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے جو میں مایوس ہو چکا تھا اب میری مایوسی آس میں بدل گئی ہے میں مستقل محنت سے اور دھیان سے یہ عمل کر رہا ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں محسوس کی ہیں اب اس نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا ہے اور میرے اوپر توجہ دینا گھر کی ضروریات پر توجہ دینا شروع کر دیا ہے ایک خاتون کہنے لگی میرے خامد آرمی آفیسر تھے ریٹائر ہوئے تو ایک پرائیوٹ سکول کھول لیا اور کچھ عرصے کے بعد انکشاف ہوا کہ میرے خامد نے ایک خاتون ٹیچر کی طرف اپنی انایات کی بارش شروع کر دی ہے سلسلہ پرانا ہو گیا لہذا ان کے آپس میں اچھے خاصے روابط ہوئے اس کی عملی شکل یوں بھی محسوس ہوئی کہ میرے خامد نے گھر سے توجہ آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دی میں بہت پریشان ہوئی حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے پونے تین سال ہو گئے ہیں باوجود سمجھانے کے اگر کوئی بات زیادہ کی جائے تو میرے خامد لڑنے مارنے پر اتر آتے ہیں اور روز بروز کی تو تو میں جھگڑے اور شور شرابے سے میں تھک گئی ہوں آخر اس کا کوئی حل بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے جو خامد عمر رسیدہ ہیں زندگی کے اس انداز کو چھوڑ دیں کیونکہ میں مایوس ہو گئی ہوں وہ ختون یہ داستان سناتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی چونکہ عمر رسیدہ تھی تو اس کے سفید بال مجھے پرشان کیے جا رہے تھے میں نے اس ختون کو یہی عمل یعنی صورت یاسین کا خاص عمل بتا کے تقریب سے سمجھایا کہ آپ اس عمل کو نہائیت بقائدگی سے اور توجہ سے پڑھیں ختون کے اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے نہائیت کرم نوازی فرمائی اور کچھ عرصے بعد اپنے اس خامد کو لے کر آئی وہ خامد اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو یہ اچھی سی دوائی میری بیوی کے لئے بتائیں کیونکہ یہ بہت کمزور ہو گئی ہے قائدین کتنی بشمار داستانیں ہیں اس کا آہاتہ نہیں کیا جا سکتا مجھے یقین ہے آپ ان چند واقعات مشاہدات تجربات سے اس وظیفے کی کتنی برکات ہیں وظیفے کا طریقہ اول پاک صاف ہونا سروری ہے عمل کے شروع کرنے سے پہلے کمز کم کچھ رقم خیرات کر دیں پھر روزانہ کسی بھی وقت یعنی کوئی ایسا وقت ہو جس میں یک سوئی سے یہ عمل کر سکیں کوئی بلائے نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کریں تاکہ یک سوئی برقرار رہے صورت یاسین پڑھیں پڑھنے سے پہلے کمز کم گیارہ بار دروشریف عبراہیمی پڑھیں پھر صورت یاسین پڑھیں جب مبین پر پہنچے تو ہر مبین پر صورت وزہا اکیس بار پڑھیں اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور رکھیں اس طرح ہر مبین پر پڑھیں کل سات مبین ہیں اور جب صورت ختم ہو تو تصور ہی تصور میں جس سے کشادگی ہو اس کے دل پر پھونک دیں اور پھر چینی پر بھی یہ پھونک دیں یہ چینی اس کو کھلائیں اور روزانہ اسی چینی پر یہ عمل پڑھتے رہیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں یعنی دودھ یا کسی چیز میں گول کر پلاتے رہیں اگر چینی نہیں پلا سکتے تو صرف تصور ہی میں پھونک ماتیں یہ عمل اس مطلوب کی روح کو بخش دیں اس طرح روزانہ ایک بار صورت یاسین ہر مبین کے عمل کے ساتھ پڑھیں اگر وقت میسر ہو تو صبح و شام بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں ورنہ دن میں ایک بار تو ضرور پڑھیں قائرین عمل کی قبولیت کے لیے رزق حلال صدقے دل اور تقویے کی ضرور کوشش کریں اس عمل کی تمام قائرین کو اجازت ہے لیکن یہ تمام جائز عمل کے لیے اجازت ہے اگر کسی نجائز کام کے لیے کیا تو گناہ کے خود ہی سمیدار ہوں گے عابدی اس عمل کو ضرور کریں گے انشاءاللہ اور اس سے برپور فائدہ بھی اٹھائیں گے یہ عمل لیا گیا ہے مہنامہ ابکری اکتوبر دو ہزار چھے کے صفحہ نمبر پانسے تسلی کے لیے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جزاکاللہ خیر السلام علیکم